اسلام علیکم ایم غلام مستفا وید میں یوٹیوب چینل all in one منچن آباد دوستو آج کا ہمارا ٹور بہت مزے کا ہونے جا رہا ہے آج ہم آپ کو بورڈر کی سیر کروائیں گے یہاں پہ ہم آپ ایڈوکیشن اکیڈمی کے اندر مجود ہیں اور یہاں سے ہم سب لوگ جو ہے جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ سب لوگ کٹھے ہوں گے اور ادھر سے پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو بورڈر کی آپ کو سیر کروائیں گے راستے میں بھی جو مقامات آئیں گے وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ان کی بھی سیر کرواتے جائیں گے وہ چیزیں بھی آپ کو ان کے بارے میں معلومات دیتے جائیں گے چلیے دوستو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سفر یہ ہمارا اکیڈمی کا سفر پہ ہمارے آگے آگے اس پہ جا رہا ہے یہ روڈ جو ہے پڑا پہ ترین روڈ ہے یہاں وہ لیڈ کرتا ہے منٹی ساندگن کی طرف اس سے آگے بھی روڈ سارے اچھی بنائے وہاں پہ جا کے ہم لوگ کچھ ہلا گھلا کریں گے گرک ٹو پیرا کھیلیں گے اور آپ کو بارڈر کی شیئر کروائیں گے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جو کہ بہت مشہور بارڈر ہے پوری دنیا میں ایک اس کی اہمیت ہے کچھ لوگ تو یہ بارڈر دیکھنے کے لیے بڑے بیتاب ہوتے ہیں مطلب یہ کہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھے ہوتے یہ چیزیں یہاں پہ زمین کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ آپ کے قدم موجود ہوتے ہیں لیکن دوسری سائیڈ پہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتے کہ قدم دیکھ سکیں ہوتی ہے کہ زمین ہے دیکھ لیجئے یہ پھر ہم انشاءاللہ وہاں پہ جا کے کچھ کرکٹ پک کھیلیں گے آپ کو بارڈر لائن پہ سائیں گے انڈیا اور پاکستان اور پاکستان اور پاکستان اور پاکستان موسیقی 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 جی تو دوستو ہم لوگ جو ہے وہ بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینہ وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں وہ انڈیا کے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بیارا سین یہ بارڈر کا ایریہ ہے ہرہ بھرہ ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ایریہ ہے یہ روڈ ہے آپ کو گائیڈ کرے گا اور اس سائیڈ بھی آپ دیکھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے آوارہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو ہے وہ ان سے بھی بات آپ کریں گے انشاءاللہ یہ جو سامنے حضرات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الطاف صاحب ہیں ایم ایسی میتھمیٹکس اور سینئر ٹیچر ہیں یہ حسین رضا صاحب ہیں بہت اچھے ایبارڈر کے ایریہ کے بہترین ٹیچر ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں حسیب صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اپنے مارٹ انجوائے کر رہے ہیں کیا بات ہے بہت سینئر ٹیچر ہیں اور ایم ایسی میتھمیٹکس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منچنوال کی چارمنگ پرسینلٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اکرام صاحب ہے جی کمپیوٹر کے ٹیچر ہیں اور ایدھر آپ دیکھیں تو یہ ہے ایم ایسیل اور ایم ایسی بوٹنی ہے اور ایک کومنٹ ٹیچر بھی ہے بہت اچھے یعنی کہ یہ ٹیچر ہے سینئر ٹیچر اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کھول سن رہے ہیں یہ جی ماجد صاحب ہے اور ماجد لودی صاحب اور یہ ایم ایسی میتھمیٹکس ہیں اور جو ہے بہت اچھے انسان ہیں اے ہاں جی میں اے ہی کون ہے اے ہاں جی میں اگرام اے ہی کون ہے یہ ہے جناب اغلا مصطفیہ جی ایم ایم ایسی فلکس اور ما شاہ اللہ شادی شدہ ہمیں سے صرف یہی ہیں میرے کیال میں اور یہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے لیکن شادی کے بعد پتے نہیں ان کو کیا ہو اور اللہ پاک جو ہے ان کو اور زیادہ ترقیہ دے جی بہت اچھے انسان ہیں مزید ہی ہے کہ خود تعرف کروائیں گے اپنا آن جی آئی ایم غلام مصطفیہ بس آن جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ YBR ہے جی اور اس پہ ہم لوگ بارڈر انجوائے کرنے آئے ہیں اور بھی کافی سارے YBR یہاں پہ کھڑے ہوں لیکن وہ میں دکھا نہیں سکتا یہ سب سے بیسٹ YBR ہے موسیقی 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 اس کے بعد ہماری اکیڈمی ہے اور ہماری اکیڈمی ہے اور ہماری اکیڈمی ہے ہماری بہت بیزی ہے مطلب یہ کہیں کہ وہ آج سے رات آر دوئے کرتے ہیں تو بیسے تو چیز میں اتنا برمسکل ہوتا ہے تو سڑے ہوتا ہے مارے پاس اس میں ہم ذرا بند کر لیکن ہماری اکیڈا سٹاف کے ساتھ ملک ہے اور ہماری اکیڈا چلی جاتے ہیں تو ہماری اکیڈمی ہے کبھی کبھی کرنا ہے کہ یہ دیکھ رہا بیلی اکیڈ لائٹ سے اسے پرام کرتے رہے ہیں تو ہم بہت سونا شروع ہے ٹائٹ میں کھڑا پانٹ ہی ہونا چاہیے تو ہم بلکل بارڈر کے ایریے پہ آ چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں دفاعی بن اب ہم اس بن کو جو ہے وہ کروس بھی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے کروسنگ پوائنٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ آ گیا کروسنگ پوائنٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم کروسنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہم کروس کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ یہ پھول ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اور اب ہم ڈینجر زون کے اندر تقریباً داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بھی اس سائیڈ پہ بھی کافی فصلے ہیں بہت حریلی ہے یہاں پہ آگے ہم زیرو لائن کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ ہماری ٹیم کے کچھ بندے یہاں پہ یہ چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس وہ ویو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جنل لوگ و کراس کیا وہ بھی ہماری ٹیم کے بندے ہیں ہم یہاں پہ باورڈر کی وزٹ کے لئے آئے ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ باورڈر کے سکول پہ پہنچکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ سکول ہے اور یہاں کے ٹیچر سے ہمیں کچھ باتیں ملی ہیں کہ یہ سکول پہلے اس ٹائپ کا نہیں تھا یہاں پہ جو ٹیچر آئے ہیں جو کہ شہر کے ٹیچر ہیں اور یہاں پہ آکے انہوں نے سکول کا بات کیا ہے ان کے بقول یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ گھاس وغیرہ تھا اور مطلب یہ اتنا خوبصورت جو نہیں تھا لیکن آپ جو آپ دیکھیں تو بہت ہی یہ خوبصورت ہو چکا ہے اور صاف سترا سکول بن چکا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں وہ ٹیچر مل جاتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ آکے اس کو آباد کیا اس سکول کو تو ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس کی حالت پہلے کیا تھی اور اب اس کی حالت جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے جی تو بہت ہی پیارا سکول ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بیو اس کا آ رہا ہے اور بھی اس طرح آپ کو مزید کافی اچھی چیزیں جو ہیں وہ تکھاتے جائیں گے جی تو دوستو اب ہم جو ہے وہ بارڈر لائن کے بلکل قریب ترین پہنچ چکے ہیں یہ ہم سڑک کراس کر رہے ہیں تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو تقریبا کوئی ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ زیرو لائن جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ٹینکی پانی والی جیسے وہ ہوتی ہے یا وہ تھوڑا تاور سے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ انڈیا میں ہیں وہ انڈیا میں ایک ٹینکی ہے پانی والی وہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس وقت تو بلکل ہم جو ہے وہ بارڈر لائن کے قریب پہنچ چکے ہیں ویسے چوکی پہ پہنچ کے تو ہمیں پیکچر لاؤٹ نہیں ہوگی تو ہمیں جو ہے اس سے پہلے والی جو ہے وہ ویڈیوز آپ کو مل سکتی ہیں تو یہاں پہ تقریباً ایک کلومیٹر یا ہاف کلومیٹر کہلیں اتنے فاصلے پہ بارڈر لائن موجود ہے جی تو یہ سفر کا ہمارا جو ہے وہ بھی کنٹینو ہے تو اب ہم آپ کو ملیں گے بارڈر لائن کے قریب ترین جا کے جی ام صاحب جی ام صاحب اور عمے صاحب بجagens حاصل جی ام صاحب جی ام صاحب جی ام صاحب جی ام صاحب یہ نہیں برکتاً جی ام صاحب جی ام صاحب یہاںں سکتا ہے border area so be careful and be safe would you like to say something اگر کلچ نہیں دگا اگر کلچ نہیں دگا جائیں گے نکلی دگا نہیں دگا بلکل وارڈر لائن کے اوپر موجود ہے جی تو یہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر وارڈر لائن موجود ہے آگے میں تو بھی یوں کہہ لیں کہ چند میٹرز کا فاصلہ ہے دو دھائی سو میٹرز کا فاصلہ اس پہ یہاں پہ زیرو لائن موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ زیرو لائن نظر آنے لگ گئی ہے جی یہاں پہ زیرو لائن ہمیں بلکل نظر آ رہی ہے ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بازے طور پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو مزید ہم اس کے قریب جا کے آپ کو مزید ویڈیوز دکھائیں گے بلکل ہمیں یہاں پہ واضح طور پہ زیرو لائن نظر آ رہی ہے وہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں وہ تمام کیریز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سکرین پہ تو یہ سارے کے سارے درخت انڈیا کے اندر موجود ہیں تو بلکل ہم زیرو لائن کے قریب ترین ہیں یہاں سے اور مزید آگے چلتے ہیں اور آگے زیرو لائن پہ جا کے آپ کو جو ہے وہ مزید اس کا بیو دکھاتے ہیں جی تو ہم بارڈر لائن کے بلکل جو ہے وہ اوپر ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ٹاور نظر آ رہا ہوگا تو یہ ٹاور جو ہے یہ انڈیا میں وہ سامنے آپ کو ایک ٹاور نظر آ رہا ہے وہ بلکل انڈیا میں ہے اور یہاں پہ زیرو لائن آپ واضح طور پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بارڈر لائن موجود ہے بلکل ہم زیرو لائن کے قریب ہیں مزید آگے چل کے اور بھی جو ہے اس کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی آٹھ ہو لیا جی جی یہاں پہ کیا ہے یہ آٹھ ہو لیا اچھا یہ مطلب جو ہے یہاں کے لوگ کاشت کرتے ہیں یہاں پہ اچھا چھنا 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 ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو ہم جو ہے بلکل بارڈر لائن کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ کچھ دوست میرے ساتھ ہیں یہاں پہ کچھ ویزٹر بھی ہیں اور ایدر کے رہشی بیان دونوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا یہاں پہ ان کو فیل ہو رہا ہے جی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ماجد صاحب سے کہ آپ یہاں پہ ویزٹ کرنے آئیں بارڈر کا ایریا آپ دیکھنے آئیں تو کیسا لگا آپ کو یہ بارڈر تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ویزٹ کر رہے ہیں اچھا کہ ہمارا ویزٹو آبائی لاکھا ہی پڑھتا ہے لگنے کہ ہم یہاں پہ ویزٹ لے لگنے کافی زندگی کے اندر ہمارا یہ پیدا ویزٹ ہے بارڈر اچھا اچھا ہمارے ساتھ ہی ہے لگنے کہ ہمارے ہمارے مقامی رون زندگیں ہیں کافی سوشی ہو رہی ہے نہیں تو مطلب آپ کو یہ والا جو ایریا ہے یہ آپ کو کیسا لگا ایریا اگر زخیر کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ہمارے ہمارے ہوتنا نہیں ہیں لیکن یہاں کے جو تسل ہے اس کے ساتھ سے دیکھے تو یہاں پہ کافی زندگی کی جو زندگی کر رہے ہیں اچھا اور اچھا لگ رہے ہیں اور یہاں پہ کافی کی جو کمی ہے باقی ویسے جو ہرہ ہمارے ہوتے ہیں ہرہ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جاتا ہے اور سڑک یہ راستے کے بر میں کیا کہیں گے تو ہمارے سب فیصل صاحب موجود ہیں فیصل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ چونکہ یہاں پہ ادھر کے رہشی ہیں وہ ہمیں اس بارڈر لائن کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے یہاں پہ کیا سین ہوتے ہیں یا خطرہ ہو تو ان کے لئے کیا اقتماعات ہوتے ہیں ان کے لئے کیا جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی فیصل صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ بارڈر لائن کے بارے میں پہلے بتا رہے تھے کہ یہ مطلبہ بھی لگی ہے پہلے یہ نہیں تھی تو یہ کتنا عرصہ ہوا ہے اس چیز کو آپ ذرا ہمیں تفصیل سے تھوڑا آگاہ کر دیں اچھا یہ جو ابھی ادھر سکتی ہوئی ہے یہ تقریباً پچیس تیس سال ہو گئے اچھا 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 نہیں نہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا بننے کے بعد ایسی الاغ ہو گئے تھے صحیح صحیح یہ نہیں کہ پل کراسنگ اچھا آپ کبھی بائیڈر لائن کے بالکل اوپر گئے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہماری زمینیں اوپر اچھا وہ آپ کو منہ نہیں کرتے رکھتے نہیں ہیں منہ تو کرتے ہیں لیکن منہ تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اجازت لے کے جاتے ہیں اور ساتھ وہ بھی جاتے ہیں اچھا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سی یہاں پہ وہ ہمدرف شروع ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان کے لئے یہ سب سے اپنے ہوں کا فائدہ ہوگا تو اس طرف قومت کو کیا کرنا چاہیے اس طرف یہ پہلی بات یہ کہ اگر ہم یہ کہنا کہ ہمدرفت ہونے شروع ہو جائے اس میں کیا ہو سا ہے چلے زر بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہاں پہ اگر میں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ مجھے بالکل یہ زیرو لائن جو ہے واضح نظر آ رہی ہے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہ دکھا سکے تو آپ کو یہ بالکل جو ہے سامنے زیرو لائن موجود ہے وہ گاؤں جو نظر آ رہا ہے ہمیں وہ بھی انڈیا کے اندر موجود ہے میرے کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ ذرا اس گاؤں پہ تھوڑا سا فوکس کر کے اس کو دکھا سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ گاؤں ہے جو کہ انڈیا کے اندر موجود ہے اس وقت یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ اس لائن کے بلکل موجودی سائٹ پہ یہ موجود ہے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں لوگوں کی پاس میں آپ موجود ہے یہاں پہ ہمارے پار رسل بائیٹو ہیں لائن کے سریت دینکھ چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ پاس پہ دیکھا یہ آپ نے دیکھا یہ سارا آئریا ہم نے بارڈر کا وزٹ کیا ہے جی تو دوستو ہم لوگوں نے آپ کو بارڈر کی وزٹ کروائی تو آپ یہاں پہ ہی ہم بارڈر کے ٹور کو فنش کریں گے ختم کریں گے تو یہی آج کی ویڈیو تھی بارڈر کے بارے میں بارڈر کی آپ کو وزٹ کروائی تو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے جو ہے اپلوڈ کی جائیں گی چینل All in One منچن آباد کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہے آپ نے ہماری حوصلہ افضائی کرنی ہے سبسکرائب کر کے ویڈیو کو واج کر کے ویڈیو کو لائک کر کے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میز بان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ All in One منچن آباد سبسکرائب کریں